ہمارے کسان بھائیوں کی اگر بات کریں ان کو چہزار دینا ہمیں سانسل دھون ملتا ہے ہمارے یہاں پر وندر بھارت پرین جیسے سویدہ آئی اس کے بعد ہمارے نئے ہائیویز بنے ہمارے جمہو کشمیر کی بات کریں اتحاسی پیسکا لیا دارہ تین سو سکتر کوٹ آیا اور دارہ تین سو سکتر ہٹنے کے بعد جو بپکشی دلتے انہوں نے کہا کہ ہمارا جمہو کشمیر لوٹ جائے گا بک جائے گا بٹ ہمارا جمہو کشمیر تین سو سکتر دارہ ہٹنے کے بعد جمہو کی بات کریں یا گھاٹی کی بات کریں ہمارا جمہو کشمیر سشکت ہوا ہے جی ٹوینٹی میں ہمارا جو بھارت ہے وہ جب شامل ہوا تو سب سے پہلا جو ہمارا تارے پرمتہ جی ٹوینٹی کا وہ کشمیر گھاٹی میں ہوا یہ ساپ درش آتا ہے کہ لوگ دارہ تین سو سکتر ہٹنے کے پیسلے سے بہت ہی خوش ہیں آج آپ گھاٹی میں دیکھئے ریسنٹ دیکھئے سچین تندھولکر جی مارا جمہو کشمیر میں آتے ہیں تشمیر میں تھانی لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ ٹرکٹ کھیلنا یہ درش آتا ہے کہ موڈی جی نے جو بھی فیصلے آج تک لیے ہیں وہ خالی نہیں گئے ہیں ان کے کوئی بھی نعرے جو میں وہ خالی نہیں گئے انہوں نے کہا موڈی ہے تو ممکن ہے اور انہوں نے ہر چیز کو ممکن کر کر دکھایا موڈی جی نے کہا کہ سب کے ساتھ سب کے وقاس کے ساتھ اور انہوں نے بشوال جیت کے جب دوسری دم میں بھی پردان منطری کی شفت لی تو انہوں کا جو منوبل تھا وہ اور بڑھ گیا اور لوگوں میں جو بشواز تھا وہ اور بڑھ گیا آج آپ کے سامنے سمجھ آپ کے سامنے ہے کہ دوسری کسی بھی پارٹی ہمیں دیکھنے کے موڈے ہیں آج ہم ایک لاست ایک مہینے سے اوفیشل جوائننگز دیکھو بارٹے جنتہ پارٹی میں کتنی جوائننگز ہو رہی ہیں کتنے ہمارے ڈیسی گنیٹڈ کوسٹ والے فارمر ایم 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 سیز جو ہیں استھانیے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سمج بارٹے جنتہ پارٹی کے ساتھ سام کرنا ہے کیونکہ جو پردان منطری کی سوچ ہے سوچ بدلیں گے تب ہی تو بدلے دا بھارت اسی سوچ کے ادھار پر آج جو ہی ہوا ہے جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہماری ماتائیں ہیں وہ ان کے پیسلے سے خوش ہیں اتحاسی پیسلہ رام مندر جہاں لینا جو ستر سال بپکشی کر ہمارے سرکاروں نے راج کیے انہوں نے ستر سال میں جو ہمارے دھارمک ستھان تھے ان کو ان کے بارے میں نہیں سوچا بٹ آج موڈی جی نے دس ورشوں میں جو رام مندر کا نرمان کرا یابودابی میں آپ دیکھیں مندر اور جتنے ہمارے دھارمک ستھل ہیں ان کو جو بڑاوہ دے رہے ہیں ان کو جس طرح سے سرانیے کر رہے ہیں لوگ وہاں جانے کے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا رام مندر میں جب ٹرینز کا ہم پروائیڈ ہوا تو لوگوں میں تو لڑائی جنگ لگی تھی کہ ہم نے اسی ٹرین سے خلانی تاریخ کو جانا ہے رام مندر دیکھنے کا جو لوگوں میں جذبہ تھا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پردان منتری نرندر موڈی جی کو جاتا ہے نرندر موڈی جی نے اس طرح کی اتنے پیسلیں اگر ہم یوجناوں کی بات کریں یا وکاس کے کارے کی بات کریں تو مجھے رکھتا ہے کہ ہمارا وقت کم پڑ جائے گا جن لوگوں نے ستر سال سے ہمارے بھارت دیش کے وکاس کو بنتالے میں رکھا تھا پردان منتری نرندر موڈی جی نے ٹھیک دس ورشوں میں ہمارے بھارت کی جو چھوی کو بدلا جو دیش بھی دیش دوسرے کہتے تھے کہ بھارت اور بھارتیوں کو جو تیڑی آن سے دیکھتے تھے صرف نرندر موڈی جی کی وجہ سے اگر انہیں امید اور کامشاہ یاد نظر آتی ہے تو وہ بھارت میں آتی ہے بھارتیوں میں آتی ہے اور بھارت میں رہنے والے لوگوں میں آتی ہے جس طرح پردان منتری نرندر موڈی جی نے ہم بھارتوں کا قدر کو بڑھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا یوگدان اس راشتر نرمان کے لیے ضرور دینا چاہیے اسی طرح پہلی ابھی میں دیکھو مارا بھارت دیش ٹیمپ پہ تھا اور سیکنڈ پہ پانچ پہ آیا اور تیسرے پہ آنے کی ہمیں پوری گیرنٹی ہے یہی تو موڈی جی کی گیرنٹی ہے جو بولتے ہیں وہ بشے کرتے ہیں اور جو نہیں بولتے ہیں وہ سب سے پہلے کرتے ہیں اس طرح موڈی جی نے بھارت دیش کی چھوی کو بدلہ کیونکہ ہم جمہو کشمیر میں رہتے ہیں اس دن میں وہاں کی بھی بات کروں گی آج آپ اپنے جمہو کشمیر میں دیکھئے ہمارے کتنی چینجز آئے ہیں کتیس دسمبر پہ جہاں کشمیر میں لوگ رات کو نورمر ڈیس پہ نکلنا پسند نہیں کرتے تھے اس وقت کتیس دسمبر والے دن جو وہاں جشن منایا گیا وہ صاحب درشاتہ ہے کی سبھی دارہ 370 ہٹنے کے پکش میں ہیں بیرودین نہیں ہے اور میں ہمیں یہی کہوں گی کہ دارہ 370 ہٹنے کے بعد ہمارا بھارت دیش تر سرشکت ہوا ہے امپاور ہوا ہے اور لوگ آج بھارتے جلتہ پارٹی میں جوائن ہونا چاہتے ہیں بھارتے جلتہ پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دنیواز جہن اب میں پراتھنا کرتا ہوں ہمارے پور میں بھیر جی چندرمو نکتا جی سے پراتھنا کرتا ہوں بھی تو شکت بھارت پاتھا کے ہی جہاں آج کس دینی میں جو ہمارے جمکشمیر کے پوروں بتائی دو بار بتائی گئے ہیں بڑے نوزمار دلارو نیترہ ہیں اور یہ جمکشمیر میں جہنی کا جتنا بھی پروگرام ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے سوڑھ سنگھ دی جو ہمارے وائس جیئرمین ہیں ہمارے کاری کرتا اور ایکسر پینچ رامتروب جی ہماری بہین مہامنٹری مہلہ مرچہ مہنار پہلی بار ان کو سنا ہے کس جنگ سے انہوں نے ایک بات کی ہے اب یہ ایک اب دیکھو ہماری مہلہ شکتی ماتر شکتی کہاں جا رہے ہیں کتنی ان کو بابرمنٹ مل رہی ہے کس طرح میں آج ان کے ساتھ دھام کر رہا ہوں ایک شکتی بندن چاری کرم چل رہے ہیں ہماری مہلہ شکتی کتنی آگے بڑھ رہی ہے کتنا ان کو موقع ملا ہے آج کی اس جائنی میں جو بھی جائنی جہاں ہو رہی ہیں اور بھی ہمارے جو ساتھی یہاں جائنی کر رہے ہیں میں ان کا سب کا سواگت کرتا ہوں اور ہم نے آنے والے سمیں میں بھی اب جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں ٹارگٹ کر کر کے جائنی گرانی یہ ہمیں نردیش ہے آدمی ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ کون آدمی ہے کون لیکٹ آدمی ہے کس نے کوئی چناؤں لڑا ہے پینچ کا سر پینچ کا ڈیڈی سی کا ڈیڈی سی کا کسی بھی کوئی بھی چناؤں لڑا ہے کوئی امیلے کا چاہے اس نے پچاس بڑھ لی ہے ان کو بھی جائن کرنا ہے ہم نے لوگوں کو چھوڑنا ہے ہم کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے اپنا پروار بڑھا کرنا ہے آج پورے دیش کے اندر ہی نہیں پورے ویشف کے اندر جو ہمارا راشوالی لوگ ہے ان کا پروار بڑھا ہو رہا ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آج کی اس جائننگ میں ساری باتیں آئی گئی ہیں میں ایک سرکشہ میں بات کروں گا ہم پرکوال کے لوگ ہیں ہم جولیے کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہماری کیا آر رکھتی ہے ہمارا بھولی بسرک میں چھوڑا ہی تھا انیس بیس سات کا تب سے دیکھ رہا ہوں کتنی بار ہمارے لوگ کو چلے آہ سمار اٹھاٹا کے جمعوں پھر جمعوں سے ادھر پھر ادھر ادھر خود بھی شیلنگ سے ہمارا موشبی شیلنگ سے بڑھ رہا ہے تو کس قسم کی ہم نے جب سے نردر موزی نے اس دیش کی باپروٹ سمالی ہے آپ لوگ رام سے سوتے ہیں کے لیے سوتے ہیں آج کیوں نہیں کہیں کوئی ٹائک ہو رہا مندر کے اندر آج کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے پہلے سامبہ میں بام پھٹ رہا ہے روٹا میں بام پھٹ رہا ہے وہاں بام پھٹ رہے ہیں یہ چیز ہی ہے سرکشہ پر یہ یہ آردنی ہے پردھان مندر ہے وہی کلیس ہے وہی آرمی ہے تو بہت سے موائنی ہم لوگوں نے وہی لوگ ہیں صرف ایک بیٹ پاور ہے بیٹ پاور کے ساتھ منو ستی کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا انسی ٹیم نے کام کیا ہم سب نے مل کر تو آج یہ ستی ہے ہم سکھ چاہ کے انام سے راپوس ہوتے ہیں اب جو پاکستان ہم پچھلے تین چار جنگیں لڑی اور ہم نے جیتی لیکن آج پھٹ ریتی سے بینا جنگ کے ہی آج پاکستان کو کہاں تک پہنچا دیا ہے آج وہ پاکستان کا جو عوام ہے بچارہ روڑی روڑی کے لیے ترس رہا ہے یہ کوٹ ریتی ہوتی ہے آنے والے سمجھ میں جب اگر یہاں رام راڑا کی بات چل رہا ہے رام مندر کی بات چل رہی تھی جب یہاں ہندوستان میں ترتا یوک میں یا دعا پر میں رام راج سے تھا اس وقت کیا تھا کہ راڑا رام نے کوئی مدھوکو جا گولیوں سے نہیں ہے وہ چکرورتی سمار بنے تھے وہ سمرار چکرورتی اسی چیز سے بنے تھے توٹی تھی سے سب راج مارا ان کے پاس آتے تھے اسی طرح آج ہمارے جو پردھان ہوتے ہیں مودی جی ہیں وہ بھی پورے وشف کے اندر کورٹی تھی کے ساتھ وہ کہتے تھے آنگ جبا کے بات نہیں کریں گے آنگ سے آنگ ملا کے بات کریں گے مہا دوئی کے اندر ہمارا رام اندر بنا ہے میلی بات ہے آج آنے والے سمیں میں وہ کہاں کہاں ہمارے مندر بان رہا ہے باہر کے جب ہندوستان چھوڑ کر بھی سافر لوگوں کے ساتھ ہمارے سمان ہیں جو سمان اچھے ہو رہے ہیں ایک سمیں تھا جب ہم کوئی ہم میں سے بیدو فارم کیا ہے جو لوگ جاتے ہیں جو گے ہوں گے ان میں سے ہمارے سیٹ کے ساتھ کو نہیں بیٹھا تھا مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ہم زوری بن سے آتے تھے تو ہم لوگوں کو پہاڑی لوگوں کے بڑی اُلٹی ہوتی تھی ہمارے ساتھ کو نہیں بیٹھا تھا ان سے بھوشک آتے ہی ہے اسی طرح جب ہم لوگ فارم جاتے تھے وہ لوگ نہیں ہمارے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو آج بڑے گھر کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یورپان انڈیا یورپان بھارت اوپر جو کرتے ہیں جے چینگ آئیے داستان میں آدمی پردان منتری کے نیفتر میں بیانے والے سمیں میں ہم سب کا فرق بنتا ہے خاص کا نوجوانوں کا نوجوان جہاں بیٹھے ہیں وہ سے آپ اس بار جو بھی نب ووٹر ہے پہلی بار کوٹ ڈال رہا ہے اس کے اوپر پورا فوکس کریں چاہے وہ ہمارا لوجوان ہے چاہے وہ یوٹی ہے اس پر فوکس کریں ڈھارہ سے پچی سال تک یہی لوگ پر ورطل آ سکتے ہیں دوسری ایک بات بہت کہنی ہے مجھے یاد ہے کہ میں پجام میں ایک پچھلے دانسلوں لیکشن میں تھا کسی بڑے نتا سے میری بات ہوئی میں نے بولا آپ نے کہا کہا میں نے ایک ہی بات کو کہی ہے آپ اس دن بورڈ ڈالنے آئے ڈالنے چاہے آپ خارن میں ہے چاہے ہندو سان کے کسی کونے میں ہے اس دن بورڈ ڈالنے ہم سب کا یہی فرد ہے کہ پولی ہماری کم ہوتی ہے ہم لوگ اس دن بورڈ ڈالنے نہیں چاہتے خاص کہ لوگ پر وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لوگ ہماری کیا کہتے ہیں تمہاری مار لے کے آئیتے ہیں کوئی بی بی کہتے ہیں بھائی کے چلو کوئی کہتا ہے پتنی آپ گھونکے آتے ہیں دیکھ کر اس بات یہ ایک یہ کہنا ہے سب کو کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ بورڈ ڈالنے اس کے بعد دوسرا کام کرتا ہے اس بات لیکشن کمیشن نے نئے بورڈ بورڈ بنا دیئے ہیں جہاں جہاں بڑی بڑی سوسائٹی ہیں بڑے بڑے کوارٹرز ہیں بڑے بڑے شہروں کے در وہ بورڈ بورڈ ان کے نیچے بنا دیا جہاں سوسائٹی ہے بورڈ بورڈ وہ نیچے دودھ لینے بھی آئیں گے اپنا بورڈ ڈال سے بھی جائیں گے اس قسم کی بورڈ بورڈ ڈال سکے ہم سب نے یہی سب سے پراتنا کرنی ہے جو بھی اپنا بھائی بینڈ بہتو جہاں بھی ہے ٹیلی فون کے مادم سے چھتھی لیٹر کے مادم سے آج کل ورڈ سب کے مادم سے کہ آپ نے اپنا بورڈ لوڈ ڈالنا ہے اور اپنا بورڈ نیدربوڈی کو ڈالنا ہے کبل کے پور میں ڈالنا ہے یہ بھیان اگر ہم چلائیں گے جو لکش یا حج سورج سندھی بورڈ رہے تھے کہ نبی پرسنٹ کا پار کا جہاں بھی ہے اس کو ہم پار کر پائیں گے آج دیکھو جب میں چلکی نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا چلکی نیتی میں انہوں نے کہا جب کوئی اماندار راجہ آتا ہے سب بڑا شروع کٹھے ہو جاتے ہیں سب وہ چکے کٹھے ہوتے ہیں آج ہنڈو سان میں ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے آپ کا راجہ اماندار ہے تیسری بار جیسے نیتی نمبر پہ تھے ہماری اکانومی ہم پانچ میں نمبر پہ آئے ہیں جن لوگوں کے ہم دواب رہے ہیں انگرینوں کے جن کے آج ان کے وہ چھے سات نمبر پہ ہیں ہم پانچ میں بے ہیں تیسری بار آدمی پردھانمتری جی کو ہم نے پردھانمتری بنانا ہے اور اپنی اکانومی کو ہماری تیسے نمبر پہ لانا ہے بہت بہت دھنے بھائی دھنے بھائی دھنے بھائی اس کے پہلے کہ میں بھولیے جی کوئی کہیں کہ پہلے جائنی کا کارکرم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نہیں جانا تو آدمی جائنی آئی 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 آئت بھائی اللہ بھارت مانتا کی ایک سنوٹی بھائی نا سارے اس سائل پرائے جوائننگ کرنے آنے سارے اس سائل پرائے ریکھنے کے لئے فرم دیا سارے بلو پیلر سارے بیچے رانس روب جی جیلے سارے تیکسس سن پینکس 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 سپرائے سن پینکس سن پینکس سواگت ہے 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 سواگ موسیقی موسیقی موسیقی